جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعاوں سے بھی ممکن نہیں لگتا جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ دیتے ہو تو خود مرجھا جاتے ہو اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کرلو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرے کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دعا بھی موجود ہے اگر اپنے سر پر عزت کا تات چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو ایک شخص کہنے لگا بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پاننے کی اوقات ہوتی ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے حضرت علی نے فرمایا مسکراہت روح کے دروازے کھول دیتی ہے خاموشی قصے کا بہترین علاج ہے شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے نممکن علم فساد پیدا کرتی ہے قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے ملتے رہنا سب سے کسی نہ کسی بہانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں دو پل ساتھ نبھانے سے الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے دلوں کے حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اللہ نے پسند دیدگی دل میں پائدہ کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائیا جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائیا جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے تمہارے مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا لیکن قربان جاؤ میرے رب نے اپنا پیارا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں خلاف کتنے ہیں فرق نہیں پڑتا ساتھ ماں باپ ہیں وہ معنی رکھتا ہے کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر کبھی پڑھ کر سور رحمان دیکھنا گناہ کر کے کہاں چھپاؤگے یہ زمین و آسمان اسی کا ہے زندگی اس آزان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی آزان نہیں ہوتی صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے یا اللہ میرے بے چین دل کو سکون اتا فرما آمین یا رب العالمین تحجد کا سفر تحجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینی کی صلاحیت رکھتے ہیں جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین نشتہ ہے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھی آمال پہ نہیں ملتا کیونکہ اس سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ساستے کے لیے نساکہ سوچ میں جو بہترین US